بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہمہ صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الازان باب نمبر ایٹی نائن باب نماز عشاء میں سجدہ والی صورت پڑھنا کتاب الازان ہماری شرع جو ہے وہ جاری ہے اور اگر آپ دورا لیں تو ہمیں کتاب الازان میں بنیادی طور پر نماز کے سارے کے سارے مسنون طریقے ون بائی ون کر کے سکھائے جارہے ہیں ازان کا طریقہ موزن کون ہوگا ازان کی فضیلت اس کے بعد ازان کا جواب دینا پھر اس کے بعد صف بندی صف بندی کے آداب صف بندی کی فضیلت اور پھر اس کے بعد ایک فرد کی نماز جماعت میں یا اس کی اکیلی فردہ نماز میں اب مختلف حصے پہلے ہم نے تکبیر پہ بات کی اور ابھی ہمارے قیام کا سلسلہ جاری ہے تکبیر کے بعد ہم نے کہا ہاتھ کیسے باندے جائیں گے بسم اللہ پڑھنا صورت فاتحہ پڑھنا اور صورتوں کی تلاوت کرنا نگاہ کہاں پر ہوگی تو گویا ابھی قیام ہی کی ساری مفصل باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے قیام کی حالت میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخر میں اثر میں فجر میں مغرب کی نماز میں کونسی صورتیں کس انداز میں کب کب آپ نے تلاوت کی آج اب کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے عشاء کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی صورتوں کی تلاوت کی اور قیام میں اور کون کونسی چیزوں کا تصور اور اجازت کا طریقہ موجود ہے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس باب کا بنیادی موضوع کیا ہے کہ اگر نماز عشاء میں قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی صورت پڑھی جس میں سجدہ تلاوت موجود تھا آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ قرآن کے اندر بہت سی صورتوں میں سجدہ تلاوت موجود ہے اور سجدہ تلاوت کے آداب میں سے ایک لازمی عدب جہاں پہ یہ مستخب ہوگا اور یہ افصل ہوگا کہ سجدہ جو ہے وہ قبلہ روح کر کے کیا جائے اور مضوع کی حالت میں کیا جائے وہاں پہ سب سے زیادہ مستخب بات جو سجدہ تلاوت کے لیے ہے اس کا فوری ہونا جو ہی وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں سجدہ ہے تو سنت میں بھی طریقہ موجود ہے اور حدیث میں تاقید بھی موجود ہے کہ جو ہی وہ آیت آئے اس میں فوری سجدہ کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ حدیث کی تاقید بھی ہے تو اب اگلی بات یہ کہ اگر یہ آیت تلاوت نماز کی حالت میں یعنی قیام میں آئے تو پھر کیا کیا جائے گا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کی تاقید اور اپنی سنت کے نمونے پر قائم نظر آتے ہیں وہ سجدہ جو رکو میں سجدے کی آیت پر آئے گا اس میں بھی فوری سجدہ کر لیا جائے گا اور یہی بات اس باپ سے ماضح کی جارہی ہے کہ اگر سجدے کی آیت قیام کی حالت میں آئے گی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ کیا حدیث نمبر فورٹی وان حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ ابو القاسم ابو القاسم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اور دورالی جیے پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا نام تو رکھ لو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے فرمایا میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا تو ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے یہ کنیت نام میں رکھنا اپنے بچوں کی یہ اس کی تاقید حدیث میں اس کے خلاف موجود ہے لیکن نام رکھنے کی اجازت موجود ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہوئے جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی تو میں نے آپ کو مثالوں سے دیکھ کر بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کے کچھ بچوں کے نام محمد آتے ہیں محمد بن بکر محمد بن جافر محمد بن عبداللہ تو لہٰذا یہ الفاظ یہ نام جو ہے وہ صحابہ اکرام نے اپنے بیٹوں کا اور اپنے پوتوں کا رکھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رکھا جا سکتا ہے لیکن کنیت کے خلاف آپ کی سٹرکٹ حدیث میں مناہی کی معاملہ موجود ہے اور آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک بات دیکھیں گے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ محبت اور ایک عقیدت کا احساس نظر آتا ہے یہ باقی صحابہ اکرام کی حدیث میں بہت کم نظر آئے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث میں ایک سے زیادہ موقعوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابو حریرہ آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کیا ابو القاسم کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہاں بس اوقات یہ کہتے ہیں میرے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ انداز آپ کو حضرت ابو حریرہ کی حدیث میں نظر آئے گا تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازِ عشاء ادا کی تو آپ نے کونسی صورت پڑھی مختصر صورتوں میں سے طویل صورتیں نہیں ہیں اور پھر اس میں کیا اس میں سجدہ تلاوت آتے ہیں اور آپ نے سجدہ کیا لہٰذا میں ہمیشہ اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت ہے خواہش اور عرض کیا کہ جنت میں میں آپ سے مل جاؤں یہ وہی ہیں جو صحابہ نے اور صحابیات نے بہت زیادہ دفع دعا کی حضرت ربیہ بن کعب سے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ مانگو کیا وہاں مانگتے ہو uğضو کا پانی لاتے تھے خود ساختہ غلام تھے خود ساختہ خادم تھے حضرت ربیہ بن کعب نے دھو رہے زرہ کتا پیارا ساواکہ ہے حضرت ربیہ بن کعب خود ساختہ خود ساختہ خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کا رویہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت رویہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا تھا اور منتظر رہتا تھا کہ آپ آواز دیں اور میں آپ کی کوئی حدمت کر سکوں کیا ہم دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سنت کی اشانت کے لیے کوئی ہمیں پکارے کہ ہم اتنے منتظر ہوتے اور کیا ہم اس بات کے منتظر ہوتے کہ ہمیں کوئی پکارے کہ آؤ حدیث کے درست کی ایک محفل برپا کرو اللہ ہم اس انتظار کا لطف بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس قابل بھی بنا دے ہمیں حدیث اور سنت کا ایسا زبردست علم عطا فرما دے اللہم فکح نافد دین کہ اللہ ہم پکارے بھی جائیں اور اللہ پکارے جائیں تو ہماری عقات میں اور ہماری صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اتنی برقتیں بھی ڈال دینا کہ اللہ ہم اس قابل بھی بن جائیں اللہ پکارنے پر جب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیم تدریس اور تبلیغ کے لیے نکلیں تو اللہ ہمارے قدموں کو بھی قبول کر لینا ہماری جنبشوں کو قبول کر لینا ہماری زبان کی حرقتوں کو قبول کر لینا ہمارے موں کی الفاظ کو قبول کر لینا اور اللہ اس عمل میں ہمیں اخلاص عطا کر کے ریاں اور نمود و نمائش کے جذبے سے بچنے کی توفیق قطاب فرما دینا تو آپ دیکھیں حضرت ابو حریرہ کا طریقہ کہ کتنی محبت ہے اور آپ کے ساتھ ایک قرب کا طریقہ ہے کہ بڑی محبت سے آپ کو اور ایک اندر سے آپ کو پکار رہے ہیں اور پھر اس محبت میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنت میں ہوں گا حضرت ربیہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وجہ پکارا اور میں وضو کا پانی لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے پجر کی نماز پہ وضو کا پانی دینے کے لیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن قاب سے پوچھا کہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہیں حضرت ربیہ خود بتاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں بالکل اکیلہ تھا مالی طور پر تنگ دست بھی تھا میرا نہ کوئی گھر تھا نہ میرے پاس کوئی مال تھا اور نکاح کا بھی طلبگار تھا یعنی میرے نکاح میں کوئی بیوی بھی نہیں تھی میرا گھر بھی نہیں تھا میرا مال بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں نے پہلے سوچا کہ ربیہ دنیا کی تو ساری چیزوں کی تجھے خانچت ہے تم مانگنا چاہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے پھر فورا جب میرا دل شیطان کے وسوسوں سے خالی ہوا تو میں نے سوچا ربیہ یہ عارض دنیا کی عارض چیزیں مانگ کے کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فورا درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کا قرب عطا فرما دے حضرت امی عمارہ نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے وہ جب خاتونیں اہد بنی تھی اور آپ کو یہ عادت کیلئے کہتے کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کا قرب اور آپ کی ہمسائنگی عطا کریں اور جب دعا کی تھی تو حضرت امی عمارہ نے کہا اب مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہی مجھے فرمایا تھا کہ ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری معاونت کرو یہ وہی سجدے ہیں جن کا یہاں فرطز قرار ہے حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ محبت کرنے والا طریقہ کیا ہے صحابہ کا صرف محبت نہیں ہے صرف عقیدت نہیں ہے صرف قرب کا شوق نہیں ہے عطاعت بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سجدہ پہ رکو میں سجدے میں چھکتے ہوئے دیکھا تو میں مرتے تم تک اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا قیام میں سجدے والی آیات کے لیے سجدہ کرتا رہوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ساتھ اپنائے رکھوں گا تو یاد رکھئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لحاظ سے محبت بھی عقیدت بھی سنت کی ضروری ہے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی بات جماعت نماز میں مختصر صورت چکے وہ ادا کی تیسی بات یہ پتا چلتی ہے کہ وہ صورتیں جن کے اندر تلاوت کا سجدہ ہو ان کو قیام میں ادا کیا جا سکتا ہے اور چوتھے بات یہ پتا چلتی ہے کہ اگر قیام کے دوران کوئی ایسی صورت آ جائے جس میں سجدے کی آیت ہے تو سجدہ فوراں کیا جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم رمضان میں تراوی وغیرہ ادا کرتے ہیں تو تراوی کے نوافل میں جب سجدہ تلاوت کی آیت آنی ہو تو امام صاحب اس کو پہلے انانس کر دیتے ہیں اور پھر کیا کیا جاتا ہے بغیر رکو کے بغیر رکو میں گئے اگدم سے جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو امام بھی اور تمام مقتدی سجدے میں جھک جاتے ہیں تو سجدہ تلاوت اگر رکو میں آئے گا تو سجدے کا طریقہ کیا ہوگا رکو نہیں ہوگا رکو کی تسبیحات نہیں ہوں گی سیدھا تقبیر کہہ کے سجدے میں جانا اور سجدہ تلاوت کی دعا پڑنا اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اس صورت کو تقبیل کر کے پھر رکو اور سجود کا احتمام کرنا تو واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت کے آنے پر سجدہ فوری ہونا پسند دیتا ہے یہاں تک کہ نماز کی حالت میں اگر اس کو بعد جماعت نماز میں اس کو پوستپون نہیں کیا جا رہا تو نورمل تلاوت میں بھی اس کو پوستپون کرنے کے طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے جو بس ہوگا تھا آپ لوگ انہیں سنو گے کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ تکمیل قرآن پر سارے سجدے اکٹھے جمع کر کے کر لیے جاتے ہیں یہ پسند دیتا طریقہ نہیں ہے میں پھر دور آرہی ہوں سجدہ تلاوت میں مستخب پسند دیتا اور افضل ترین اور سب سے زیادہ سنت کے قریب عمل کیا ہوگا فوری سجدے کا کر لینا باب نمبر سکسٹی ٹو صبح کے نماز میں بلند آواز سے قرآن کرنا اصل میں یہ باب حضرت اسمہ کے حوالے سے خدیث جو خیف وہ آتی ہے اور حضرت اسمہ اس کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل تلاوت کر رہے تھے تو لہذا صبح کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا اچھا جیس سوری اس سے پہلے ایک اور بھی ہے باب نمبر ٹوینٹی باب نمبر سکسٹی نماز عشاء میں قرآن کرنا حضرت برہ بن عزب رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں دو میں سورہ سورہ والتینی والزائیتون تلاوت فرمائی ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا گویا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز میں وہاں پہ ہم نے ایک سورت یہاں پہ ہم نے سورہ تین کا تذکرہ پڑا اور یہاں پہ دو تین باتیں اور جو چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ سفر میں بھی سفر میں بھی نماز بھی ہے وقت پر بھی ہے اور جماعت کا طریقہ سفر میں بھی جاری ہے یہ وہ فرائز نماز ہیں جن کو under no situation سفر قدر امن جنگ کسی حالت میں جماعت کو ترک کرنے کا طریقہ آپ کو کسی سنت اور کسی حدیث سے اس کا جواز ملتا ہی نہیں نظر آتا اور پھر یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جب بات جماعت نماز کروائی ہے تو آپ نے مختصر چھوٹی سورت جو ہے اس کی تلاوت کا انداز اپنایا ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عشاء کی نماز بات جماعت کی جو تلاوت ہے وہ جہری تلاوت ہے کیونکہ صحابہ اقرام نے سورتوں کا بازے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور پھر آپ کی خوش الہانی کا حوالہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے خوش الہانی یعنی بڑی خوبصورت آواز سے نمازا تھا اور نعمتوں پر شکر کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے خوش الہانی کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو نعمتوں پر شکر کا کیا طریقہ نظر آ رہے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے تھے خوبصورت آواز کی نعمت پر خوش الہانی کا طریقہ اس خوبصورت آواز کو اللہ کے کلام کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی حدیث کی تاقیت کے مطابق بھی تو ہے آپ نے فرمایا حسن القرآن بِعَسْمَاتِكُمْ یہ قرآن کے خسن میں اضافہ کرو کس سے اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کے حسن میں اضافہ کرو حدیث اور سنت میں کبھی کہیں کوئی کلاشر تزاد نہیں نظر آئے گا آپ کی حیاتِ طیبہ میں قول اور فعل میں مکمل مطابقت نظر آئے گی اور آپ کے شکر کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ کہ جب اللہ کوئی بھی نعمت دیتا ہے علم دیتا ہے مال دیتا ہے خسن دیتا ہے خوبصورت آواز دیتا ہے اچھا حافظہ دیتا ہے فساحت اور روانی ہے بیان کی صلاحیت دیتا ہے یہ سب خدادات صلاحیت ہیں تو ان کی شکر کا طریقہ کیا ہے ان کو اپنے دنیا کے حصول اور دنیا کی ناموری اور دنیا کی شورت کے لیے نہیں ان کو رب کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے رب کی عطاعت میں استعمال کرنا ہے رب کے حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہے اور پھر جنت کو حاصل کرنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو استعمال کرنے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ساری خدادات نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنے حاصل کرنے کے بعد شکر کرنے شکر کرنے کے بعد تکبر سے بچنے اور اللہ سبحانہ تعالی جتنی تیری خدادات نعمتیں ہیں ان کو تیرے عقامات کے مطابق استعمال کرنے تیری بتائیوی حدود و قیود کے اندر رہ کے ان سے مستفید ہونے اور تیری خدادات نعمتیں جو تو نے دیئے اللہ ان کو تیرے راستے میں تیرے دین کی اشارت تیرے دین کی تبلیغ کے لیے بھی خرچ کر کے اپنے لئے ان نعمت و قصد کا جاریہ بنانے کی توفیق قطع فرما باب نمبر سکسٹی وان صبح کی نماز میں قرار کرنا حدیث نمبر فور فورٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز میں قرار کرنی چاہیے یہ وہ چیزیں جو ہم بار بار پیچھے پڑھیں پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں با آواز بلند سنایا انہیں ہم تمہیں با آواز بلند سناتے اور جس میں آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا انہیں ہم بھی تمہیں نہیں سناتے اور اگر تو فاتحہ سے زیادہ کے رات نہ بھی کرے تو بھی کافی ہے اور اگر زیادہ پڑھ لے تو کیا ہے تو اچھا ہے یعنی وہ بہتر ہے وَهُوَ خَيْرٌ یہ ساری کے ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حوالے سے یہ پتہ چل رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیا رویہ نظر آرہے ہیں اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست نمونہ نظر آرہے ہیں پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے سجدہ کی ہے میں مرتے وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا اس حدیث میں بھی آپ کے دو نمونے نظر آرہے ہیں خود ذاتی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا اس کی اطاعت کرنا اور صرف خود اتباع اور اطاعت نہیں کرنا اس سنت کو منون ویسے ہی لوگوں تک پہچانا یہ دونوں طریقے حضرت ابو حریرہ کے نظر آرہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس میں آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے ہم بھی تمہیں اسی میں اونچی آواز سے تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں یعنی جہاں آپ جہری تلاوت کرتے تھے وہ جماعت جہری ہوگی ہم بھی تمہیں نیچی آواز میں ہی تلاوت یعنی ہم بھی سری امامت ہی کروائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہی نمونہ کہ خود بھی اطاعت کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں صحابہ اکرام اور وہ اطاعت کی سنتیں لوگوں تک من و ان ویسے ہی پہنچاتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ صحابہ کون ہے انعمتہ علیہم اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان انعمتہ علیہم صحابہ اکرام کہ اس طریقے کو اپنانے سنتوں کی مکمل اطاعت کرنے اور صرف خود ہی اطاعت نہیں لوگوں تک ویسی ہی اطاعت کی تعلیم پہنچانے کی توفیق اطاف فرما حدیث نمبر باب نمبر سکسٹی ٹو صبح کی نماز میں بہا آوازیں بلند کرات کرنا یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز میں جب امام امامت کروائے گا تو تلاوت کیسی ہوگی سرری نہیں جہری تلاوت ہوگی تو گویا اگر آپ دیکھ لیجئے لسٹ کے کونسی نمازیں ہیں جس میں اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے جہری تلاوت فجر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور سرری تلاوت یعنی حلکی آواز میں کہ امام کی آواز مقتدیوں تک نہیں صرف اس کے اپنے کان تک آتی کیسے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ اگرام نے کہا تھا کہ آپ کے داڑی کے ہلنے سے ہمیں پتہ چلا کویا زبان کی حرکت ہونٹوں کی جنبش بہر کیف موجود تھی اثر کی نماز اور زخر کی نماز میں تلاوت امام حلکی آواز میں کرے گا لیکن بہرحال ان سب میں تلاوت جاری رہے گی یہ کہہ سے پتہ چلتا ہے اس باپ کا حمالہ حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں تواف کر رہی تھی مسجد کے مسجد حرام کے اطاف میں سہن میں میں تواف کر رہی تھی فجر کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور میں نے سنا کہ وہ سورہ اتور کی تلاوت فرما رہے ہیں گویا فجر کی نماز میں سورہ اتور کا پڑنا بات جماعت میں فرض رکھتوں میں آپ سے ثابت ہو رہے اور فجر کی نماز کی تلاوت جہری ہے یہ بھی ثابت ہو رہے حدیث نمبر فور فورٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ثابت کے ہمراہ سوک اقاز کا ارادہ کر کے چلے سوک کہتے ہیں وازار کو اقاز کا بازار یہ بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث ہیں اقاز ایک بازار تھا ایک منڈی کی قسم کا ایک بازار تھا منڈی سے لگا کرتی تھی مدینہ کے سببز میں آؤٹسکرٹس میں ذرا سا مدینہ سے ہٹ کے میں نے آپ کو اس دن میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ گاروبار کا طریقہ ویسے تو نہیں تھا لیکن ہوا کیا کرتا تھا کہ جو قبیلے تجارتی قبیلے آتے تھے وہ شہر کے باہر ہی پڑاؤ کرتے تھے اور جب وہ تجارتی قبیلے جو بزنس کا مال وغیرہ لے کر اور روز مرہ زندگی کی کموڈیٹیز اور روز مرہ زندگی کی اشیاں استعمال کی لاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو پرائے لوگ تھے دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے تو they were not allowed کہ یہ شہروں میں داخل ہو جائیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ یہ کچھ فیبریکیٹڈ سی منڈیاں آرزی سی جو منڈیوں کی زمین لوگوں نے الوکیٹ کیوئی ہوتی تھی یہ اس جگہ پڑاؤ کرتے تھے اور پھر نقارے اور ڈھول اور بھونپو وغیرہ بجاتے تھے جس سے اس شہر کے اور بستی کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک تجارتی کافلہ آیا ہے اور اس منڈی کی زمین میں لوگ جا کے تجارتی کافلوں سے کیا کرتے تھے روز مراشیہ کی چیزیں جو ہیں وہ خرید لیتے تھے یہاں پہ تجارتی کافلے بھی ان زمینوں پہ آکے کھڑے ہوتے تھے اور یہی پہ یہ عارضی طور پر اپنی چھوٹی چھوٹی خودصافتہ منڈیاں بھی بناتے تھے تو اقاز جو ہے ایک ایسا ایک ایسی زمین تھی بلکل مدینہ سے ذرا سا دور باہر شہر سے جہاں پر ایک منڈی بھی لگا کرتی تھی اور یہاں پہ تجارتی کافلے بھی آتے تھے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اگرام کے ساتھ سوکھ اقاز کا ارادہ کر کے چلے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے راوی کی حوالے سے کہ یہ صبح کا وقت تھا اور فجر کی نماز سے وقت سے پہلے کا ارادہ کر کے چلے ان دونوں شیعتین کو ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اوپر قصہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ صحابہ اگرام کے ساتھ اقاز کی منڈی کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور پیچھے اس کے بعد شیطانوں اور جنوں کا ایک روداد اور ہیپننگ بتائی گئی ہے کہ جنات کے ساتھ ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا پھر جنات نے کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اقاز کی منڈی کی طرف گئے اور آپ نے نماز پڑھائی باجمان تو انہیں کیسے قرآن کی تلاوت سنے یہاں سے آگے جنات کا تذکرہ ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک لیا دیا تھا اور ان پر شولے برسائے جا رہے تھے پہلے پڑھ لیجئے پھر میں مختصر اس کو واضح کر دیتیوں ان پر شولے برسائے جا رہے تھے تو شیعتین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے قوم نے پوچھا کیا حال ہے شیعتین نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہیں اور اب ہم پر شولے برسائے جا رہے ہیں قوم نے کہا تمہاری اور آسمانی خبروں کے درمیان کسی ایسی چیز نے حجاب کر دیا جو ابھی ظاہر ہوئی ہے اس لیے روح زمین میں مشرق اور مغرب تک ذرا چل پھر کر تو دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان پر تہائل کر دیا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے میں سمجھ آئی کہ جنات اب کیوں نکلے دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کونسی چیز حائل ہو گئی ہے اب ہم پر شولے کیوں زیادہ برسائے جاتے یہ ساری چیز میں بھی آپ کو واضح کرتی ہوں تو اس تلاش میں نکلے ان میں سے جو جنات تہامہ کی طرف نکلے ایک خاص علاقہ ہے تہامہ کا جو مدینہ کے ذرا قریبی ہیں تہامہ کی طرف نکلے تھے اور اکاز کی منڈی بھی تہامہ ہی کی طرف ہے تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے آپ اکاز کی منڈی کی طرف ہیں اور تہامہ کی طرف جو جنات گئے ہیں انہوں نے آپ کو صحابہ اکرام کے ساتھ وہیں دیکھ لیا آپ کے پاس پہنچ گئے آپ مقام نکلہ میں تھے اور اکاز کی منڈی کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے اس وقت آپ اپنے صحابہ اکرام پر نماز فجر پڑھا رکھے تھے جب ان جنات میں قرآن کان لگا کر سنا گویا آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں باجماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ فجر کی نماز کی طلاوت پھر کیسی کر رہے ہیں جہری طلاوت کر رہے ہیں اونچے آواز میں طلاوت کی جا رہی ہے انہوں نے کان لگا کر قرآن سنا گویا جنات پڑھا جب انہوں نے قرآن کی طلاوت سنی تو عدب کیا ہے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو گویا جنات نے قرآن کی طلاوت کے عدب کو ملحوز خاطر رکھ کے قرآن سنا اور جب قرآن کو انہوں نے قرآن کے عدب کے حوالے سے سنا تو پھر کیا ہوا ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ قرآن کی طلاوت کے بعد ان کو ایمان نصیب ہو گیا سمجھ آئے ہیں باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب ایک تو عدب ایک نظم و زب ایک پابندی کی حکمت اور اس کا فائدہ پتا چل رہے ہیں دوسرا کس چیز کا دسپلن اور نظم و زب کی افادیت نظر آ رہی ہے اور تیسری قرآن کو کھلے دل دماغ سے خاموشی سے سننے کی فضیلت اور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور مستفید ہونے کا طریقہ بھی مل رہا ہے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی محفل میں اگر ہم اس سے مستفید ہو کر اپنے ایمان کے اضافے کا معاملہ چاہتے ہیں تو اس کو کیسے سننا ہے خاموشی سے عدب سے غور سے توجہ سے سننے کی کوشش کرنی ہے اچھا انہوں نے کان لگا کر سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو وہی قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان ہجاب ڈال دی ہے اسی مقام سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے کیا طریقہ اپنایا جنات یہ تو پسندیدہ طریقہ ہے قرآن کو سنا اور کیا کیا قرآن کے مبلغ بن کے قرآن کے دائی بن کے انہوں نے تو ایک نشست پر صورت کوئی بھی ایک چھوٹی سی صورت کی تلاوت انہوں نے سنی تھی نماز فجر میں ہم کتنا قرآن سن چکے رمضان میں سارا سنا اور ویسے نشستوں میں تو دس سے زیادہ سے پہرے پڑ چکے ہیں وہ کچھ آیات سن کے دائی بن کے چل پڑے اللہ ہمیں دعوت اور تبلیغ کی توفیق قطاب فرمائے اسی مقام پر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے بھائیو ہم نے کجیب قرآن سنا ہے جو خدایت کا راستہ بتاتا ہے چنانچہ ہم اس پر ایمان لیائے ہیں اب ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی قلعو یا علیہ اور آپ کو جنوں کی گفتگو بذریائے وہی بتائی گئی گویا حدیث میں واضح طور پر خیاتِ طیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی طور کا ایک واقعہ کہ جب جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت فجر کی نماز کی تلاوت کے دوران سنی اور پھر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد مبلغِ قرآن بن کر اپنی بستی کی طرف گئے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور قرآن کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعرف بھی کروایا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بات جو پتا چلی ہے کہ جنات کی مخلوق برحق ہے جنات کے حق ہونے اور جنات کا ایک مخلوق ہونے کا تصور جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے سورہ جن سے بھی پتا چلتا ہے اسی طرح حدیث سے یہ بات بازے طور پر پتا چلتی ہے کہ جنات ایک مخلوق ہیں دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں انسانوں میں سے جو عامل ہیں جنات کو قبضے میں کرتے ہیں وہ ان کے معقل ان کے قبضے میں جنات کون سے جنات ہوتے ہیں ہمیں حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ نیک اور صاحب ایمان مسلم جنات تو انسانوں کے قبضے میں اور عاملوں کے قبضے میں نہیں آتے ہیں شریر بد کافر اللہ کے نافرمان سرکش جنات عاملوں کے اور ان کاہنوں اور نجومیوں کے قبضے میں آتے ہیں تیسری بات جو جانے جانے کے لائق اور آپ لوگ شاید اس کو پہلے بار ہاں ہم جب بات کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جنات جو ان کاہلوں یا ان عاملوں کے قبضے میں ہیں وہ ان کی ان کے خکم پر عالمِ بالا کی مستقبل کی عالمِ بالا کی مستقبل کے اللہ کے احقامات کی خبریں لینے کے لئے یہ جنات آسمان پر خبریں اچکنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ان عاملوں کے خکم پر یہ جنات تابع ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اور پابند ہوتے ہیں اپنے عاملوں کے خکم کی اطاعت کے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے پھر اللہ ان کو انسانوں کے قبضے میں ڈال کے ان کی اطاعت کا پابند کر دیتا ہے اپنے عاملوں کی اطاعت کے حوالے سے یہ عالمِ بالا کی خبریں اور مستقبل کے قصے پتا کرنے کے لئے یہ آسمان کی طرف چاہتے ہیں یہاں تک یہ عاملوں اور جنات کا معاملہ ہے ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کیلئے کیا سسٹم ایوال کر رکھا ہے اللہ نے واضح طور پر بتایا وَلَكَدْ زَيَّنَّا سَمَا دُنْيَا بِمَصْوَابِهَا وَجَعَلْنَا رَجُومَ لِلشْشْرَيَاتِينَ کہ ہم نے اس آسمانِ دنیا کو یعنی یہ جو آسمان تمہیں نظر آپ کو بتائیں نہ کہ آسمان اس سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لئے ستارے بنائے یہ ستارے آسمان میں بڑے بڑے قلوں کی شکل میں تھے بروج بڑے بڑے قلوں کی برجوں کی شکل میں تھے لیکن اگر ان کو اسی طرح کے قلے کی شکل میں رکھ دیا جاتا تو آسمان کے اوپر یہ بدنما اور بھدے نظر آتے بڑے بڑے قلے آسمان سے معلق لٹکتے ہوئے تو اللہ نے ان کو خوبصورت بنانے کے لئے ان کو روشن بنا دیا ان کو چمکدار بنا دیا زین السماد دنیا بھی مصابی ہاں ان کو چراغوں کی شکل دیتی تاکہ آسمان کی حفاظت بھی ہو جائے اور ایپ تی سیم ٹائم جب انسان اپنے آسمان دنیا کو دیکھے تو یہ بدنما بھدے سے قلے لٹکتے ہوئے آنکھوں کو یہ نہ ہوکے اچھے نہ لگیں بلکہ یہ خوبصورت چمکدار ستارے دیکھنے والے کی آنکھوں بھلے محسوس ہوں گویا یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ بات یہاں تک آسمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور کیوں کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ایک طویل حدیث ہے اس کا محفوم میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں پھر بتا رہی ہوں میں حدیث کیا محفوم بتا رہی ہوں الفاظ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مستقبل کے بارے میں کسی معاملے کا فیصلہ یا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حاملانے عرش آپ کو بتا ہے کہ حاملانے عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہیں اللہ کے سب سے زیادہ جیسے کہنا کہ معزز فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کا عرش تھامے ہوئے قیامت کے دن کی تعداد آٹھ ہوگی معمول میں اکثر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تعداد چار ہے بہرحال اس میں اختلاف فرائے بہرحال موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حاملانے عرش فرشتوں سے مقاطب ہوتے ہیں اور جب اللہ مقاطب ہوتے ہیں تو یہ حاملانے عرش اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یوں سارے کے سارے ملائکہ اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خمد و سنا اور تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ عالم بالا میں اللہ کی تسبیح گونجنے لگتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مستقبل کے اس ماملے کا یا جس مستقبل کے عمر کا فیصلہ یا ارادہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مستقبل کے فیصلے تو کتاب و تقدیر میں لکھ رکھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فیصلوں کو سرانجام کیسے دلواتے ہیں بارش ہوائیں موت زندگی کہ سب کچھ کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے فرشتوں کے تھرو اللہ اپنے کائنات کا سارا نظام چلانے کے لیے وہ احکامات ایشو کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں فرشتوں کو فلاں علاقے پر کتنی بارش ہوگی کب بارش ہوگی فلاں علاقے میں ہوائی چلیں گی اس روز اس گھڑی میں فلاں 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 کی جان قبض کر لی جائے گی اس وقت اس گھڑی میں فلاں فلاں رحم مادر کے بچے کے اندر روپھونک دی جائے گی یہ سب اللہ کی اذن اللہ کے عمر اللہ کے حکم ہے جو کتاب التقدیر میں موجود ہیں یہ تو کائنات کی تقلیق سے پہلے بنا دیئے گئی تھی کتاب التقدیر اور اس کو لوحہ محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا لیکن جب اللہ اس کتاب التقدیر سے مستقبل کے احکامات نکال کے فریشتوں کو current orders duties dedicate کرنے کے لیے issue کرنے کے لیے احکامات نکالتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے حاملانِ عرش کو وہ احکامات مستقبل کے بتاتے ہیں یہ مستقبل کے احکامات ہیں مستقبل کے اللہ کے فیستے ہیں مستقبل کے اللہ کے orders ہیں فریشتوں کو issue کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے حاملانِ عرش پھر اس کے بعد ساتھویں آسمان چھٹے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فریشتے ایک دوسرے کو یہ سارا اللہ کا حکم پاس آن کرتے جاتے ہیں ساتھ تسبیح گونچتی ہیں اور ساتھ فریشتے ایک سے دوسرے آسمان کے فریشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ issue کیا وہ مستقبل کا حکم یا بتایا ہوا مستقبل کا ازن اور order جو ہے وہ فریشتے ایک سے دوسرے آسمان کے فریشتوں کو بتاتے چلے جاتے ہیں آپ کو سمن میں آرہی ہے یعنی between the آسمان وہ order پانس ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ جنات جو عاملوں کے حکم پر مستقبل کی خبریں اچکنے کے لئے گئیں یہ کہاں اچکیں گے یہ جب دو آسمانوں کے درمیان ایک سے دوسرے فریشتوں کی چین کو حکم بتایا جا رہا ہے یہ وہاں سے کہیں حکم سننے سننے کار لگا کر تو بیٹھے ہوتے ہیں یہ سننے سننے اور یہ خبریں اچکنے کے لئے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ مستقبل کی خبریں اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ جو جنات مستقبل کی یہ ایشو کرتا order کی خبریں اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لا کے وہ خبریں اپنے کاہنوں پہ ڈال دیتے ہیں وہ لا کے خبریں اپنے کاہنوں میں ڈالتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے پھر یہ صحیح سچ حق مستقبل کی خبروں کو کاہن کچھ اپنے ساتھ جھوٹ سچ ملا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی کہانت کی دکان چمکاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کاہنوں کی کبھی کبھی مستقبل کی خبریں صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی بڑی نامبری اور شہرت پھیلتی ہے یہ ہے وہ سریعہ اب جب یہ جنات یہ مستقبل کی خبریں اچکنے کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھار تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ پکڑ لیے جاتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ اور ایڈنٹیفائی کر لیے جاتے ہیں اور جب وہ پہچان کے ایڈنٹیفائی کر لیے جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے ان اچکنے والے خبر معلوم کرنے والے تجسس کرنے والے جنات کو ان ستاروں کے ساتھ مار کے بھگاتے ہیں اور یہ ستارے جب جنات کو مارنے کے لیے بھگانے کے لیے مارے جاتے ہیں تو ہم انسان اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم ان کو شہاب ساکب یا آسمان میں ٹوٹے وے ستارے کی شکل میں جسے سائنس آج میٹیورز اور میٹیورائٹس کے نام سے جانتا ہے یہ آسمان دنیا میں شہاب ساکب میٹیورز اور میٹیورائٹس کی شکل میں نظر آتے ہیں اصل میں یہ ساری حدیث ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہاب ساکب ہی کی حوالے سے پوچھی تھی اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ دیکھو جب تم دور جہالت میں کوئی آسمان میں ٹوٹاوست ستارہ دیکھتے تھے شہاب ساکب دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے انہیں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے یا کوئی برا کام ہونے والا ہے کوئی نیک انسان پیدا ہونے والا اور کوئی برا انسان فوت ہونے والا ہے آپ نے کہا نہیں اس کے ساتھ معاملہ حصہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہوست یا کوئی خیر کا معاملہ جو ہے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا اور پھر آپ نے شہاب ساکب کی ساری داستان سنائی جو میں نے آپ کو اپنی الفاظ میں بتا دی کہ یہ معاملہ ہے کہ یہ شہاب ساکب تب برسائے جاتے ہیں اب سمجھ آگئی کیسے جنات قبضے میں آتے ہیں کیسے جنات جو ہیں وہ عاملوں کی حکم پر خبریں اچکنے جاتے ہیں خبروں کا ایک چین اور سلسلہ کیسے چلتا ہے کبھی کبھی یہ خبریں اچک لیتے ہیں کبھی خبریں اچکنے کیلئے بیٹھے ہوتے ہیں ٹو لگا کے تو فرشتے دیکھتے ہیں شہاب ساکب سے مار کر بھگا دیے جاتے ہیں یہ تو ایک نارمل روٹین ہے آسمان کی خبروں کو اچکنے اور آسمان کی خبروں کی حفاظت کا نظام ہے جو اللہ نے وضع کیا لیکن ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے آپ کی نبوت سے پہلے کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تھا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تھا اور یہ عمل لیلت القدر ہی میں ہوا تھا یہ منتقل کرنے کا عمل بھی لیلت القدر میں اور نبوت کے آغاز کا عمل بھی لیلت القدر میں جب تک قرآن لوحے محفوظ میں تھا اس کی حفاظت بقدرے آسان تھی لیکن جب اس کو آسمان دنیا میں منتقل کر دیا گیا منتقل کیوں کیا گیا تھا تاکہ یہ آسمان دنیا سے پھر گاہے بگاہے 23 years کے پیریڈ میں حضرت جبریل ایمین کے ذریعے وحی الہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کیا جائے جب اللہ نے قرآن کے نزول کا ارادہ فرمایا تھا تو لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا اور وہاں سے حضرت جبریل ایمین نے 23 سال کی پیریڈ میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کر کے امت کی افراد تک پہنچا دیا اس لیے نبوت سے پہلے اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا لیکن جب آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا وَإِنَّا لَحْنُونَ وَإِنَّا نَاخْنُوا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تو اب جب لوحے محفوظ کی بنسبت یہ آسمان دنیا میں قرآن کو منتقل کیا گیا تو یہ نسبتاً غیر محفوظ تھا اس کی حفاظت کو انشور کرنے کے لیے جب تک یہ قرآن ابھی نبوت سے پہلے یا اس کی مکمل نزول سے پہلے آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا آسمان دنیا کی حفاظت کو نبوت سے پہلے اور نزول قرآن کی تکمیل تک آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ وہ جو سسٹم پہلے ہی حفاظت کا اگزسٹ کرتا تھا اس سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا آپ نے دیکھا ہے نا شہر میں حفاظت پہلے بھی ہے لیکن اگر کوئی منسٹر کوئی امنے کوئی ایم پی آ جاتا ہے تو سڑک کی حفاظت ٹائٹ ہو جاتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب جب شہر میں آ جاتے ہیں تو سارے شہر میں نکے لگ جاتے ہیں آپ سمجھائیں اللہ کی یہ بہترین کتاب جب آسمان دنیا پہ نازل ہوئی تھی تو اللہ نے آسمان دنیا کی سیکیورٹی کو پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیا اور جو سیکیورٹی کا سسٹم تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ الیٹ ہو گیا سیکیورٹی سسٹم کیا تھا شہر میں ساکپ اور سب یہ سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ ہوا تو اس کو جنات نے سینس کر لیا اس کو جنات نے سینس کیا جیسے ہم سڑکوں پہ سیکیورٹی پتہ نہیں آج اتنی فاظت ہے خیر ہو سا ہی پتہ نہیں کون آیا وہ ہے ہم پونے کر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں آج مال روڈ پہ نہ جانا آج کوئی حال نہیں ہے جانے کا نکے لگے میں ہیں ٹرافک جیم ہیں تو یہ اسی طرح نا اس چیز کو شیعاتین نے سینس کر لیا کہ کوئی تو بات ہے اب پہلے ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ خبریں آسمان سے لے آتے تھے اب آسمان کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے پہلے ہم کبھی کبھی خبریں لے آتے تھے اور کبھی کبھی ہم شہاب مارے جاتے تھے لیکن اب تو حال یہ ہے کہ ہم پہ اتنی شولے پرسائے جاتے ہیں کوئی تو سسٹم ہے اور پھر جنات نے آکے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی جنات برادری کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو ہم خبریں اچھک لیتے تھے لیکن اب آسمان کی حفاظت اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ ہر وقت ہم پہ شولے برستے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیانہ آگئی ہے کوئی تو چیز ہے جس کی حفاظت اللہ زیادہ کر رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی پھر جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جو ذرا زمین میں دیکھو تو صحیح کہ زمین میں کونسی چیز آگئی ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے یہ تحقیق کے لیے جنات کے کمیشنز اور کمیٹیاں نکلیں ان میں سے ایک تحقیقاتی کمیشن نکلا تہامہ کی طرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن سنتے وے سناتے وے دیکھا تو ان کو سمجھ آگئی کہ آسمان کی حفاظت کا ذمہ پہلے سے زیادہ ٹائٹ کیوں تھا کہ اللہ نے اس قرآن کے نزول کا اتمام کرنا تھا رسالتِ نبوتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتمام کیا جا رہا ہے اس لئے آسمان کی حفاظت ٹائٹ ہے اب سمجھ آگئی ساری کہانی تو یہ ہے وہ داستان جو اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جنات آسمان کی حفاظت وہی اور جنوں کے رویے کے حوالے سے سنائیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی طلابت سنی ایمان لائے اور پھر ایمان کے اور کتاب کے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بن کے اپنی قوم کی طرف کے یہ ہے وہ پسندیدہ رویہ جو ہمارے لئے پسندیدہ ہے پھر یاد رکھئے گا یہ ایک موقع نہیں ہے ایک سے زائد موقع خدیث میں اور قرآن کی آیات کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ایک تو یہ حدیث کا واقعہ خاری شریف میں بتا چل رہا ہے بازار اعقاز کا واقعہ بازار اعقاز کا واقعہ جہاں سوک اعقاز سے پہلے جنات نے آپ کا کلام سنا ایک اور واقعہ پتا چلتا ہے کہ جب ہجرت سے پہلے بالکل ہجرت سے پہلے عام الخزن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے بالکل جیسے نا امید ہی ہو کر آپ طائف کے لوگوں کی طرف تشریف لے گئے تھے کہ بنو سقیف کو میں دعوت دوں اور جب وہاں سے جواب ملا اور آپ واپس پلٹے اور آپ بہت زیادہ پریشان اور دل شکست آتے تو اس وقت آپ نے تلاوت کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کا کلام سنا تسلی دی گئی تھی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضروع زمین کے انسان اب آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے اور ایمان نہیں لارہے تو میں نے جنوں کا بھیج دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا اور وہ آپ کے نائب اور آپ کے مبلغ بن کے قرآن کے جلیں تو یہ طائف کی بستی سے واپسی پر ہجرت سے پہلے بھی قرآن میں یہ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو ایک تذکرہ اس واقعے کا یہاں پر اقاز کی منڈی کا قرآن میں وہ طائف کی بستی کا تذکرہ اور پھر سورہ رحمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان کی تلاوت سنا رہا تھا کچھ حوائیت میں آتا ہے کہ آپ خود کر رہے تھے کچھ میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی تلاوت فرما رہے تھے ہم سب بیٹھے تلاوت کو خیموشی سے سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے میں تم لوگوں سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا جب میں نے ان کو سورہ رحمان سنائی تھی گویا جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا حوالہ ان تین موقعوں سے واضح طور پر ثابت ایک حوالہ قرآن میں اور دو حوالے حدیث اور سنت سے ثابت ہیں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبوس کیا گیا تھا اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جنات ان سے بھی قرآن سنتے اور سیکھتے تھے یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں حدیث میں انسانوں کی طرف تو نبی بنا کر بھیجے جانے کا انسانوں کو انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے کا اور انسان مردوں کو عورتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ تو قرآن و حدیث سے ملتا ہے لیکن جنات میں نبوت سنپے جانے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا واللہ ہو عالم ہمیں قرآن و حدیث میں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا کہ جنوں میں سے بھی کچھ نبی بنا کر بھیجے صرف مردوں کو قرآن مردوں کو ہی صرف نبوت سے نوازے جانے کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے واللہ ہو عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علمیں کہ جنات کے لئے الگ نبی تھے رسول تھے یا نہیں تھے لیکن ہماری کتابوں میں اور قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس لونگ اس تذکرہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی قرید اور ٹو میں جاننے کی ضرورت نہیں لیکن بس اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ وہ انسانوں کے رسولوں کے پاس آتے تھے حضرت سلمان حضرت سلمان علیہ السلام کے قبزے میں بھی جنات تھے تو لہٰذا انسانوں کے رسولوں کے پاس ان کا آنے کا تذکرہ ملتا ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس جنات کے آنے کا تذکرہ صرف قرآن سننے کے حوالے سے نہیں اس کے علاوہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی ملتا ہے وہ صرف قرآن کی تعلیم کے لئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑوں اور اپنے تنازوں یا اپنے کچھ معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے دو حدیث کے واقعے موجود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن ہمیں سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو کل میرے ساتھ چلے کا میں نے جنہوں سے ملاقات کر کے ان کے تنازے کے فیصلے کے لیے جاننا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے کتنی محبت بھی تھی اور کتنا اعتماد بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت اور کتنا توقل بھی تھا اللہ پر پتہ چلا کہ جا رہے ہیں جنوں کو ملنے کے لیے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم یہی پہ کھڑے رہو اور گویا جیسے آپ نے ہم ایک جگہ پہ ایک حد پہ روک دیا اس کے بیونڈ آپ پہ خود تشریف لے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پرلی جانب سے کہ نہیں جس طرف سے ہم جا رہے تھے اس طرف سے نہیں دوسری طرف سے کچھ لوگ آئے انسانی شکل میں آئے اور کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا کہ چانتوں کے نمہ کے کچھ لوگ آئے قبیلے کے لوگوں کی تشبیح بھی بتائی کہ ان کی طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرد ہلکا اور ایک دائرہ سا بان دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے وہ آپ سے مخاطب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کو ہاتھ ہلا ہلا کے جیسے ہم کو کچھ بتا رہے تھے کچھ سمجھا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پر تشریف لائے اور ہم نے پوچھا سارے معاملے کے بابت کی یہ کون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ فلا فلا قبیلے کے کوئی جن تھے یہ اپنے کسی ذاتی جھگڑے اور تنازع کا فیصلہ کروانے کے لئے میرے پاس آئے تھے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صرف ہمیں ہماری زندگی کے تنازع اور جھگڑے سیٹل کرنے کے لئے نہیں وہ تو جنات کے جھگڑے سیٹل کرنے کے حکمات بھی دیتے نظر آتے ہیں اس قرآن کو تھام کے تو دیکھیں اس حدیث کو پڑھ کے تو دیکھیں زندگی کے تنازع اور جھگڑوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تو اپنا نام کچھ اور رکھ لیجئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں زندگی کے جھگڑوں تنازعوں کو ختم کرنے کے لئے قرآن اور حدیث میں بڑی خوبصورت رہنمائیاں دیا اللہ اس کو اپنا رخبر بنانے کی توفیق عطا فرما حضر کی نماز میں آپ نے تلاوت اونچی آواز سے کی حدیث نمبر 445 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں جہر کا حکم ہوا آپ نے جہر کیا اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا اس میں آپ نے آہستہ پڑھا اور تمہارے پروردگار بھولنے والا نہیں ہے بلا شبہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اچھا ہے تو گوئے آوازیں طور پر بتایا جا رہے کہ یہ جو آپ نے جہری تلاوت کی وہاں پہ جہری تلاوت ہوگی جہاں پہ آپ نے آہستہ تلاوت کی وہاں پہ آہستہ آواز میں تلاوت ہوگی آپ اس ذات یہ بھی بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں یہ اللہ کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطی اللہ کیا صحابہ اکرام نے عطی اللہ وہ عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور انہی نمازوں کے اندر باب نمبر سکسٹی تری ایک رکت میں دو صورتیں پڑھنا صورت کی آخری آیت پڑھنا ترتیب کے خلاف پڑھنا نیر صورت کی ابتدائی آیت تلاوت کرنا اس باب میں بنیادی طور پر جو چیز بتائی جا رہی ہے جیسے ہم قیام میں بار پار پڑھ رہے ہیں کہ قیام میں تلاوت کرنی ہے جس کو صرف صورہ فاتحہ آتی ہے صرف صرف صورہ فاتحہ پڑھ لیں جس کو جتنی حفظ آسانی سے میسر ہے وہ حفظ کر لیں اپنے قرآن کی تلاوت کر لیں تو یہاں پر اس باب میں بنیادی طور پر جو معاملہ رکھا گیا ہے کہ جو ہم نے تلاوت کرنی ہے اس میں کیا ایک ہی صورت پڑھی جائے گی یا دو صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں ایک ہی صورت کے دو حصے پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ انداز کیسے ہوگا کیا آگے پیچھے ترتیب جو ہے وہ رد و بدل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی اصل میں اس باب کے پیچھے صحابہ اکرام کے مختلف باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سورہ بکرہ کی پہلی رکت میں سورہ بکرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی اور سیکنڈ رکت میں انہوں نے کوئی اور صورت پڑھی اور اس کے علاوہ احنف کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے پہلی رکت کے اندر سورہ قحف پڑھی اور دوسری رکت میں سورہ یونس یا سورہ یوسف پڑھی اور یعنی بعد والے پہلے اور پہلے والی بعد رینج میں ڈسٹرپ کر لی ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے کہ پہلی رکت میں انہوں نے سورہ انفال کی چالیس آیات پڑھی اور سیکنڈ میں انہوں نے مفصل صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی تو اس میں سے مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ پہ آتی ہیں کہ ایک ہی رکت میں دو صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکت میں دو صورتیں یا دو صورتوں کی کچھ آیات پڑھی جا سکتی ہیں لیکن پھر عطب اور طریقہ کیا ہوگا جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت پڑھی جاتی ہے تو دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ادا کیا جائے گا ان کے ڈیفرنس کو مد نظر رکھنے کے لیے اور ان کے ڈیفرنس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے روانی میں ایک صورت کی آیات اور پھر دوسری صورت کی آیات ملا کرنی پڑھی جائیں گی ایک صورت کی پڑھنے کے بعد اگر دوسری کی پڑھی جاتی ہے تو پھر بیچ میں وقفہ کس کے ساتھ کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسی طرح ایک رکت میں دو صورتیں جب پڑھی جائیں گی تو بہتر اور مستحب تو یہ ہے کہ ان کی ترتیب کو ملہوز خاطر رکھا جائیں لیکن اگر کوئی ترتیب کو ملہوز خاطر نہیں بھی رکھ سکتا تو پڑھنے کی اجازت موجود ہے اگر کوئی ترتیب کو ملہوز خاطر نہیں بھی رکھ سکتا تو اس کا پڑھنے کی اجازت موجود ہے اسی طرح ایک رکت میں اور اگلی رکت میں جیسے دو رکتوں میں تلاوت کی جاتی ہیں تو رکتوں میں بھی اگر ایک رکت میں ایک صورت پڑھی گئی یا اگلی رکت میں دوسری صورت پڑھی گئی تو اگر کوئی ترتیب کسی کو یاد ہے اور ترتیب کے مطابق کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر صورتوں کو ترتیب کے علاوہ بھی دو رکتوں میں پڑھ لیا گیا تو اس کی اجازت موجود ہے ہاں البتہ صورت کے اندر آنے والی آیات کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا بہتر مستقب اور افصل اور ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی ہے صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے دو رکتوں میں بھی اور ایک ہی رکت میں بھی لیکن ایک ہی صورت کی آیات کی ترتیب کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے یعنی بعد والی آیات پہلے اور پہلے والی آیات اسی صورت کی ان کو کرنا اس سے بچنا ضروری ہے یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ایک ہی رکت میں یا دو رکتوں میں صورتوں کی ترتیب کو اگر مدد نظر نہ بھی رکھا جائے تو جائز ہے اس کا حوالہ کیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری وہ امامت کرواتے تھے مسجد قبہ کے قریب ایک مسجد وہاں پہ وہ امامت کرواتے تھے اور یہ امامت میں کیا کرتے تھے کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد یعنی جو جہری تلاوت کی نمازیں تھیں اس نے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اس کے بعد پھر کوئی اور صورت پڑھتے تھے جو مقتدی تھے انہوں نے اپنے امام کو یہ کام جو وہ کرتے تھے اس کے خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ تنقید کی آگاہ کیا کہ آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ شاید آپ درست نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص تو بالکل آخر میں آنے والی سورتیں ہیں اور اس سے پہلے والی آباد میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص آپ پہلے پڑھتے ہیں اور لوگوں نے ان کو منع بھی کرنے کی کوشش کی پہلے تنبیہ کی ان کی غلطی کو ہائلائٹ کیا پھر ان کو منع کرنے کی کوشش کی اور اس پر یہ جو امام تھے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی کرتا رہوں گا اور اگر تم مجھ سے تم اگر چاہتے ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو پھر مجھے امامت سے ہٹا دو لیکن اگر مجھ سے امامت کروانی ہے تو میں ایسا ہی کروں گا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ جو خیب اس کو پیش کیا جب ان سے معاملہ سیٹر نہیں ہوتا تھا تو معاملہ کہاں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے معاملہ پیش کیا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور یہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں اور یہ نا قرآن کی صورتوں کی ترتیب جو اس کو متنظر نہیں رکھتے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ نشاندہی بھی کی ہے ان کو بتایاں بھی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں باز نہیں آؤں گا اور یا تو پھر میں امامت ہی نہیں کراؤں گا اور کرواؤں گا تو اسی طریقے سے کرواؤں گا تو آپ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے آپ نے وہ شخص وہ صحابی جو امامت کرتے تھے آپ نے ان کو بلالیا تحقیق کا طریقہ یہی ہے آپ نے ان کو بلالیا اور ان کو پوچھا کہ یہ اتماعے بارے میں یہ مجھے خبر ملی ہے انہوں نے کہاں میں ایسی کرتا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری یہ سورہ اخلاص کی پہلے پڑھنے کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب کیا دیا صحابی نے جواب دیا میں یہ اس لئے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت شدید محبت ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو میں نے باہر کیف پڑھنا ہی پڑھنا اس سے مجھے شدید محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سورہ اخلاص کے ساتھ یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی کہ تمہاری سورہ اخلاص اصل میں کس سے محبت ہے اقیدہ توحید سے محبت ہے اور شرک سے نفی یہ تو ہے یہ بیسیکلی جو ایک تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص میں یہ کیا ہے اقیدہ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی اس شرک کی نفی اور توحید کا اس بات تمہیں جنت میں پہنچا دیکھ تو اس سے آئیمہ اس بات کا جواز نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امام کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا حالانکہ سورہ اخلاص پہلے اور دوسری سورت بعد میں پڑھی جا رہی تھی ترتیب سورتوں کی مدد نظر ایک رکت میں بھی نیکیں رکھی جا رہی تھی آپ کی خبر میں یہ بات آئی آپ کے علم میں یہ بات آئی آپ نے ان کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا گویا ایک رکت کے بعد اگلی رکت میں تو آسانی اور سہولت کے ساتھ ترتیب کے علاوہ پڑھا جا سکتا ہے ایک ہی رکت میں بھی سورتوں کی ترتیب کے علاوہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں پھر دور آ رہی ہوں البتہ آئیتوں کی ترتیب کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے چلنیجے اب اس کے ایوانے سے حدیث پڑھ لیجئے حدیث نمبر فورٹی سکس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا میں نے رات کو مفصل کی تمامی صورتیں اکرقت میں پڑھ ڈالیں اللہ اکبر صحابہ اکرام تابعین تابعہ تابعین کا کیا پتہ چل رہا ہے ان کے حفظ کی خالت کا حساس ہو رہا ہے یہاں ابھی ابھی حال یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ تیس میں سپارے کا آخری روبہ بھی پڑے لکھے طبقے کو یاد نہیں آنے پڑھوں گی تو میں بات ہی نہیں کرتی ایم بی ایز ڈاکٹر چارٹڈ اکاؤنٹ سی ایس ایس آفیسر ذرا جا کے پوچھیں سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے ڈاکٹروں کا پبلک سروس کبیشن کا امتحان ہوتا ہے وہ تیس میں سپارے کی دو صورتیں پوچھ لیں تو باقی ساری میڈیسن آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ قلبیں بھی نہیں آتے اور یہ صورتیں بھی نہیں آتی ہمارے حفظ کا آج معاشرے میں یہ حال ہے اور ان کے حفظ کا حال یہ ہے کہ وہ کیا اور صرف حفظ کا حال نہیں ہے نماز سے محبت کا حال ہے نماز میں خوشو کا حال ہے نماز میں توالت کا احساس ہے اور نماز میں طویل تلاوت جو ہے اس کا شوق ہے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ساری مفصل صورتیں جو ہیں وہ ایک ہی رکت میں پر ڈالی ذرا ڈیوائیز کر لیجئے میں آپ کو بہلے بھی لکھوا چکے ہوں کہ قرآن کی صورتوں کے گروپس جو ہیں وہ کیسے ہیں سبا طوال ساتھ بڑی صورتیں بتا ہے نا آپ کو ہاں نا ان سب میں کیا ہے یہ سب سو سے زیادہ آیات پر مشتمل ہیں اس کے بعد معین صورتیں پہلے طوال سبا طوال صورتیں ساتھ بڑی بڑی صورتیں پھر معین صورتیں یہ وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی فضائل قرآن کی حوارے سے سنائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی جگہ مجھے کیا کیا دیا گیا ہے تورات کی جگہ انجیل کی جگہ زبور کی جگہ مجھے کیا دیا گیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ پھر مفصل صورتوں سے مجھے فضیلت دی گئی ہے تو لہٰذا سب سے پہلے سبا طوال ساتھ بڑی بڑی صورتیں پھر معین وہ صورتیں جو تقریباً سو آیاتوں پر مشتمل ہیں سو سے تھوڑی سی زیادہ یا سو سے تھوڑی سی کم آیات پر مشتمل یہ معین صورتیں ہیں پھر مسانی مسانی وہ صورتیں جو سو سے کم آیات پر مشتمل ہیں سبا طوال معین ایسے لکھ رہے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں کتنی دفعہ آپ کو یہ حدیث میں سنا چکے ہوں مسانی وہ صورتیں جو سو سے کم پر مشتمل ہیں اور مفصل مفصل وہ صورتیں ہیں جو سورہ خجرات سے لے کے تکمیلِ قرآن تک کی صورتیں مفصل صورتیں کہلائی جاتی ہیں گویا سورہ خجرات سے لے کے اینڈ آف دو قرآن تک جو صورتیں ہیں موضہ تین تک یہ مفصل صورتیں ہیں مفصل صورتوں کے آگے سے پھر تین گروپس ہیں پتہ ہیں نا آپ کو پتہ ہیں توالِ مفصل اوساتِ مفصل قصورِ مفصل لمبی مفصل صورتیں درمیانے درجے کی مفصل صورتیں اور پسارِ مفصل اینڈ والی جو تیس پیسے پارتے کی چھوٹی صورتیں تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا یہاں پہ بھی قصارِ مفصل بھی ہپس میں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ان صحابی نے کیا کہا میں نے سوری مفصل صورتیں ہیں یعنی سورہ خجرات سے لے کے اینڈ تک ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالی آج ہی آپ نے سنت دیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نماز میں تحجد میں قیام کرتی تھی تو کیا کیفیتی پاؤ مبارک پر بھی اور پنڈلیوں پر بھی ورم آ جاتا تھا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کرتے ہیں تو آپ نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں عبدا شکورا نہ بنو تو یہ ان کا بھی طریقہ یہ کہ میں نے ساری مفصل صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑ ڈالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تُو نے تُو اس قدر تیزی سے پڑھی جیسے اشار پڑ جاتے ہیں یعنی شعر اور شاعری کرتے ہیں تو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں تو کہا کہ ظاہر ہے ایک ہی رکعت میں تمہیں اتنی زیادہ صورتیں پڑھی ہیں تو تمہیں بہت زیادہ تیزی سے پڑھ دیں گویا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات کے حوالے سے اور حدیث کے نورج کے حوالے سے ایک شخص کو ایک ہی رکعت کے اندر اتنی طویل طلاوت کرنے سے منع کیا اور وجہ کیا تھی کہ اگر اتنی طویل طلاوت ہوگی تو وہ بہت تیزی سے اور بہت جلدبازی سے ہوگی اور یہ قرآن کے حکم کے پر خلاف ہے اللہ نے نازل کرنے والے رب نے خود کیا حکم دی ہے رتل القرآن ترتیلا کہ دیکھو جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تو جب اتنا دھیر سارا قرآن ایک ہی رکعت میں پڑھا جائے گا تو ظہر ہے پھر تیزی ہوگی اب اسے کیا پتہ چل رہا ہے تیزی جلدبازی کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں ہے حدیث کونسی ہے ساری کی ساری جلدبازیاں شیطان کا کام ہے اور کیا پتہ چل رہا ہے جلدبازی تیزی سے پڑھنا اور بے جا کی تیزی قرآن کی آیات کی تلاوت رکو میں تحجد میں بھی اس کی تیزی پڑھنا تو جب اس کام کی تیزی پسند نہیں اس کام میں جلدبازی پسند نہیں جو اتنا افضل اور اتنا پسندیدہ عمل ہے تو کیا باقی زندگی کے کاموں میں جلدبازی پسندیدہ ہوگی نہیں مومن کی زندگی میں نماز بلکہ سکھاتی کیا ہے ٹھہراؤ جماؤ سکون اتمنان اور تحمل بے جا کی جلدبازی پسندیدہ نہیں ہے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ جوڑا جوڑا صورتوں کونے نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جوڑا جوڑا صورتیں کونسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد میں ملا کر پڑا کرتے تھے آپ نے مفصل کی بیس صورتیں بیان کی یعنی ہر رکت نے پڑھی جانے والی دو دو صورتیں اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بیس صورتوں کا جو حوالہ دیا آپ کی اناٹھ رکتوں میں ان کا حوالہ دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتا ہے دوسری میں سورہ قیامہ اور سورہ حاقہ سورہ رحمان اور سورہ نجم ایک رکت میں اور دوسری رکت میں سورہ قیامہ اور سورہ حاقہ پھر اگلی دو رکتوں میں سورہ تور اور سورہ زاریاد پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں سورہ واقعہ اور سورہ نون سورہ القلم سورہ نون بھی کہتے ہیں نا سورہ قلم کو پھر اس کے بعد اگلی رکتیں پہلی رکت میں سالسائلن پوچھنے والے نے پوچھا اب ڈھونڈیے گا خود یہ کہا ہے قرآن میں اور ساتھ سورہ النازیات ونازیات نشتا اور دوسری رکت میں سورہ متففین اور سورہ عابسا عابسا وطولہ آپ ذرا ترتیب پر بھی غور کیجئے گا آج قرآن کھوڑ کے گا ترتیب رکھی گئی ہے یہ مسٹون طریقہ ہے آپ نے کبھی کبھی بیس سورتوں کو اس آرڈر میں پہلی رکت میں یہ دو پھر اگلی رکت میں یہ دو پھر اس کے بعد پہلی رکت میں سورہ متففین اور سورہ عابسا عابسا وطولہ انجاہ الاما پھر اس کے بعد اگلی رکت میں پہلی رکت میں سورہ متففین سورہ متبسر اور دوسری رکت میں حل آتا کا حدیث الغاشیہ ڈھونڈیے گا اور پھر لا اقسم بیہاز البلد یہ دوسری رکت میں دو پھر اس کے بعد عمّا يتساءلون اور سورہ مرسلات یہ پہلی رکت میں دو اور پھر دوسری رکت میں سورہ دخان اِذَا شَمْسُ قُوْوِرَتْ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو 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 سورتیں دو دو رکتوں میں پڑھنا تو پھر دورا لیجئے ایک رکت میں دو سورتیں پڑھنا جائز ہیں ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ بھی شرع طور پر جائز ہے پڑھا جا سکتا ہے لیکن اگر ترتیب کو ملوزے کھاتے رکھا جائے گا تو یہ مستخب ہوگا لیکن بالاتفاق آیتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم